جمشید پور کے ٹاٹا سٹیل میں مارین ڈرائی پر کچڑا کے ڈھیر پر پارک وکست کیا گیا ہے آج دلمہ پلو پوائنٹ شہر کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں لوگ اس پارک کے اوپر جا کر دلمہ پہاڑ کی اوچھی چوٹیوں کو دیدار کر سکیں گے جنوری سے عام لوگوں کے لیے پارک کھلے گا جائزہ لیہ سمواداتا پربھات نے سہر کو اور ایک پارک دیا ہے جہاں میں کھڑا ہوں کبھی اس پارک میں کچڑا فکا جاتا تھا جہاں پلاسٹک شہر کی گندگی کا امبار لگا رہتا تھا آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ پارک کا نظارہ دیکھیں یہ یہاں ایک ٹاپ میں ہے اور یہ میرین ڈرائیب کا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرین ڈرائیب سیدھا مانگو کو جوڑتا ہے اور یہ ٹاپ پوائنٹ سے آپ اس کو دلمہ کا جو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ تھنڈ کا موسم ہے اور فاغ ہے اس کی وجہ سے آپ کو دلمہ کا پہاڑ یا دلمہ کا ٹاپ نظر نہیں آرہا لیکن یہ ایسی اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ آپ اوپر ٹاپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے پارک کے اوپر سے آپ میرین ڈرائیب دیکھیں اس کے بغل سے سوڑ نیکھا ندی بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کچڑوں کا ٹیلا ہوا کرتا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ کچڑے کا امبار رہتا تھا یہاں لوگ اس روز سے اگر جاتے تھے تو گندگی رہتی تھی بدبو آتے تھے یہاں سے کچڑے اٹھ کے روڈ پہ جاتے تھے لیکن ٹاٹا اسٹل نے اسے ڈبلپ کیا کیسے آپ لوگوں کے دماغ میں ڈبلپ آیا کہ اس پارک کو جو کچڑے کے ٹیلا ہوا کرتا تھا کبھی اس کو ڈبلپ کر کے اس طریقے سے کریں یہ ہمارا مرین ڈرائیب ایک بہت ہی امپورٹنٹ روڈ جمشیدپور کے لیے بنا تھا دو ہزار چودہ میں جو ہم لوگ نے ایناغریٹ کر کے سیٹیزن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا تو یہاں سے لوگ جب بھی ہم لوگ گجرتے تھے یہ پرانا ایم ایز ڈبلو ڈمپ ہمیشہ دکھائی دیتا تھا اور سپیشلی یہ گرمی اور تھنڈے کے موسم میں اجار ایسا نظر آتا تھا بہت خراب لگتا تھا اور یہاں سے ایر اور وارٹر پولوشن بھی اگل بگل ایریا میں بہت جاتا تھا جس کے کارن ہم لوگ کو یہ لگتا تھا کہ اس پہ ہم لوگ کو کچھ کرنا چاہیے تو ہمارے مینجمنٹ سے پھر ہم لوگ نے وی پی سی ایس مستر شانکیا چودری سے ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایک گرین ڈمپ میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو اسی کے بعد سے یہ مہیم شروع ہوا اور ہم لوگ نے اس ایم ایس ڈبلو ڈمپ کو اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کر کے اس پہ سوائل کا لیئرنگ کر کے سائنٹیفک طریقے سے ہم لوگ نے سپیشل ٹریز اور شرابز کو یہاں لگایا ہے کنور بھی ہوا کرتا تھا جو کنور یہاں اس گاؤں کے لوگ یا اس چھیتر کے لوگ یوز کرتے تھے اسے ٹاٹا سٹیل نے ڈبلوپ کر کے ایک پونڈ کی طرح بنا دیا ہے تاکہ وہ پونڈ میں ہر سمیں پانی رہے اور پانی کی کبھی کمینا ٹاٹا سٹیل نے ایک نایاب طوفہ شہر واشیو کو دیا اور 2022 میں کھولا جائے گا تاکہ لوگ یہاں آرام سے آکے پکنک بھی منا سکے اور اپنا انجوا بھی کر سکے ٹاٹا لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا